سٹوڈنٹ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا انوان ہے وصال وصال کا مطلب ہے انتقال فرما جانا یعنی آزو صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرما جانا آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری حج ادا کر لیا اور اس سے فارغ ہو گئے تو آزو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت جو تھا وہ عبادت میں گزرنے لگا انہی دنوں آپ انیس سفر گیارہ ہجری کو بیمار ہو گئے لیکن بیماری کے باوجود آپ نماز میں نماز کی امامت کروانے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے لیکن بیماری کے چوتھے روز آزو صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے گئے اور وہاں سے جب آپ واپس آئے تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی آپ نے اپنی باقی ازواج متحرات یعنی اپنی بیویوں سے اجازت لی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئے جب تک آپ چلے پھرنے کے قابل تھے آپ نماز مسجد میں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے آپ نے سب سے آخری نماز جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی عشاء کا وقت آیا تو آپ نے دریافت دریافت فرمایا کہ کیا نماز ہو چکی ہے تو لوگوں نے ارز کیا کہ سب کو آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار ہے آپ نے برطن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا اٹھنا چاہتے ہی تھے کہ آپ پر غشی تاری ہو گئی تین مرتبہ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ کی طبیعت نہ سمبلی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے ابو بکر نماز پڑھائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جو آپ کی زوجہ تھی فرمایا کہ میرے والد نرم دل کے مالک ہیں آپ کی جگہ ان سے کھڑے ہو کر امامت نہیں کروائی جائے گی لیکن آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے چنانچہ اگلے تین دن تک حضرت ابو بکر نے مسجد میں نماز ایک دن آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سی سمبلی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر وہ پیچھے اٹھنے لگے لیکن آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے منع کر دیا اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں ہی بیٹھ کر نماز ادا کی نماز کے بعد آپ نے اپنا آخری خدبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگو اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا ماف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں اس خدبے سے فارغ ہونے کے بعد آزو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے پاس کچھ اشرفیاں تھی آپ نے وہ اشرفیاں منگوائیوں اور غریبوں میں تقسیم کر لی اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترقہ نہیں چھوڑتے ان کا جو بھی ترقہ ہوگا وہ بیت المال میں جگہ ہوگا ترقہ اس رقم کو کہا جاتا ہے جو وفات مانے کے بعد آدمی کا جو مال و ازباب پیچھے رہ جاتا ہے اسے ترقہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اشرفیاں تھی یا جو بھی مال تھا انہوں نے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ پیغمبر کا کوئی ترقہ نہیں ہوتا ان کا جو بھی ترقہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا فیسال والے دن آپ کی طبیعت کو ذرا سکون ہوا مگر تھوڑی دیر ہی بعد آپ کی طبیعت پھر خراب ہو گئی اور بچینی بڑھتی رہی بار بار آپ کے چہرہ مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیہ جو ان وقت اس وقت آپ کے پاس موجود تھی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گئی آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ آج کے بعد تمہارا باپ بچین نہیں ہوگا آخر سپہر کے وقت شام کے وقت آزو صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اور پھر اپنی انگلی اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا کہ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا آپ کا وصال بارہ ربی الاول گیارہ ہجری بروز پیر کو ہوا اس وقت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ اکرام بہت غمغین ہو گئے بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی تلوار لے کر باہر کھڑے ہوگا اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف لے گئے اور آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد واپس آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا جس سے حضرت عمر فاروق کو آپ کے وصال کا یقین آ گیا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اگلے روز آپ کے جسم میں آپ کے مبارک جسم کو حضرت عائشہ کے خوجرے میں دفن کر دیا گیا اور وہیں آپ کا روزہ مبارک بھی ہے بچوں اب آپ کا ہمپک یہ ہے کہ جتنی بھی مشک آپ کی بک میں دی گئی ہے وہ ساری آپ نے حل کرنی ہے اور مجھے بھیج دینی ہے تانی ہوں موسیقی